موسیقی ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے یا کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ عمران خان صاحب یہ حکومت نہیں چلا پائیں گے اور عمران خان کے لئے ہم مشکلیں پیدا کریں اور عمران خان سب تھک کر باگ جائیں گے تو اگر ہم ان کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا کیوں کہ ہاتھ کی لکیروں کے حصاب سے عمران خان اس کردار کے مالک ہیں اس حمت اور اس قوت ارادی کے مالک ہیں یہ جو مشکلیں ان کے لئے پیدا کی جا رہی ہیں یا مشکلیں ان کے لئے بنائی جا رہی ہیں یہ کوئی مشکلیں نہیں ہیں آنے والا جو وقت ہے عمران خان صاحب ان مشکلوں کو عبور کر کے آگے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے پاکستان کی تقدیر بدل کے رہیں گے کیوں کہ ذرا سا آپ سوچیں اپنے ذہن پر زور دیں آپ ماضی میں چلے جائیں تو دیکھیں گے کہ عمران خان نے جب ہسپٹل شروع کیا تھا کینسر ہسپٹل جب انہوں نے شروع کیا تھا تو لوگ ان کا مزاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ نہیں کر پائیں گے یہ پیسے کھا جائیں گے یہ اس طرح کر جائیں گے اس طرح کر جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا وہ اسپطال بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے اور اسپطال بنا بھی دی ٹھیک ہے نا اور آج اس ہسپٹل میں جنہی کافی لوگ علاج کروا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد عمران خان نے جب سیاسی پارٹی بنائی تو ہمارے کئی لیڈروں نے کہ ان کی پارٹی کو کہا کہ ٹانگا پارٹی جنرل مشرف صاحب کا بیان بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کے ساتھ چند لوگ تھے لیکن یہ حمد نہیں آ رہے یہ چلتے رہے جس طرح کی مشکلیں جس طرح کی پریشانیاں جس طرح کے حالات بنتے چلے گئے یہ ڈڈ گئے ڈڈ گئے اسی طرح آپ ورلڈ کپ کو دیکھیں کہ ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے نیت کی کہ مجھے ورلڈ کپ جیتنا ہی جیتنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی تو اللہ تعالی نے اس میں بھی کامیابی ان کو عطا کی اور آسپٹل بنایا اس میں بھی اللہ تعالی نے ان کو کامیابی عطا کی اور پھر سیاست میں آئے تو یقین کریں کہ جب تک ان کی حکومت نہیں بنی تھی جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا اور جب لوگ کہتے تھے کچھ لوگ کہتے تھے کہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو لوگ ان کا مزاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ ان کے اوپر کئی لطیفیں بنائے کئی چیزیں بنائے کہ یہ کہاں سے حاصل کرے گا کہاں سے کامیاب ہوگا تو ان کا ہاتھ تو واضح طور پر کامیابی کے نشان دے رہے کہ کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ لکیر یہاں تک جا رہی کہ جنہی بندہ آخر تک چلتا ہے آخری سانس تک مقابلہ کرتا ہے اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھئے گا کہ جو ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں اس کے عصاف سے یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور کامیاب ہوں گے بھی اسی طرح آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں لیک کرتے رہیں پامسٹری وید اکبر سردی اور ہمارے چینل میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کا ہاتھ بھی دیکھیں گے آپ کے ہاتھ کے متعلق بتائیں گے کوئی بھی آپ ایک سوال کریں گے اس کا ہم جواب بھی دیں گے اس کے لئے شرط یہ ہوگی کہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا تو ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے تو آج ہم نے عمران خان پر کافی بات کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اور لیڈروں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو جن جن کے ہاتھ کے پرینٹ ہمیں کسی نہ کسی ذرائع سے ملے ہیں تو ہم ان لکیروں کے بارے میں بتائیں گے باقی جو ہوگا یا جو کرنا ہے وہ تو اللہ نے کرنا ہے آتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے پامسٹری وید اکبر سردی دیکھتے رہے ہیں موسیقی موسیقی